اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں بزنس کی دنیا آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے لیر فارمنگ کے مطلق اس میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم چھوٹے پیمانے سے چھوٹی انویسٹمنٹ سے کیا لیر فارمنگ پر و بار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اسلام علیکم سار سار بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا ٹائم دیا اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کینڈلی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو لیر پال رکھی ہے یہ آپ کو چوزہ کتنے میں ملا اور اس کو آپ بتا رہے ہیں تقریباً یہ ڈیڑھ سال ہو گیا تو اس وقت کون کون سے اخراجات جو آپ نے اس میں ایڈ کی وہ شیر کر سکتے ہیں اپنی اخراجات کی تفسیر آنی سار بھی تقریباً ہم نے چوزہ ایک سو دس روپے کا لیا تھا ایک سو دس روپے کا چوزہ ایک سو دس روپے کا ہم نے چوزہ لیا تھا اور ہم نے مطلب دو فروری دو ہزار ایکی میں لیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ادھر ڈیلیوری ملی تھی ہاں جی یہاں پر ہم نے ڈیلیوری ملی تھی صحیح صحیح یہ کمپنی دے کے گئی تھی ہم نے کمپنی سے لیا تھا یہ ہم نے آواز ہے کوئی کمپنی سے لیا ہوا ٹھیک ہے آواز کمپنی سے تو یہ آپ نے کتنی لیر پال رکھی ہے آپ نے کتنا چوزہ لیا تھا اس وقت طرح تقریباً بارہ ہزار پیو بارہ دام لیا تھا بارہ ہزار تو اب تک جو اس وقت آپ کو انڈا دے رہی ہے وہ کتنی لیر رہے ہیں اور تقریباً نوزار ہے نوزار اس وقت لیر آپ کے پاس اور یہ انڈا دے رہی ہے آپ کے پاس انڈے کی کیا پروڈکشن ہے کتنی پرسنٹ آپ کو انڈا یہ نوزار دے رہی ہے تقریبا تقریبا ہمیں بجتر فیصد ٹھیک دے رہی ہے بجتر پرسنٹجی انڈا دے رہی ہے تو اس وقت تاکہ یہ اب یہ نوہزار جو لے رہے یہ کتنی فیڈ کھا رہی ہے تقریبا ہماری یہ پندرہ بیگ کھا رہی ہے پندرہ بیگ یہ چوبیس گھنٹے کے کھا رہی ہے پر بیگ کی پرائیس بتا سکتے آپ کے پر بیگ آپ کو کتنے مل رہے ہیں تو یہ آپ بجتر پرسنٹ انڈا اٹھا رہے ہیں تو جو آپ نے یہ ٹوکر ٹوٹل آپ نے جو انویسٹ کیا تھا وہ آپ کا ریکاور ہوا ہے یا نہیں ہو چکا ہے سر اگر ایک نیو فارمر ہے وہ پانسو یا ہزار لیر سے اپنا بزنس شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ وہ ریکوائرمنٹ پوری کرے اور اپنا یہ بزنس چلا سکے تھوڑی سی انویسٹ اینویسٹمنٹ سے یہ آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں پانسو جانوار ہو تو نو تین کوزار تین لاکھ رپیہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تین لاکھ ہونا چاہیے اور تقریبا نجھے آنڈا ہے نا جی مطلب ہو ایزی لیے برگر شاپ ہو گیا دکانے ہو گی یا سیل مین ہو چکے ہیں اس کو ایزی کر کے دے سکتے ہیں ان میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت اچھی پرافٹ ملے گیا آپ کو ہاں سیل میں تو ہمیں ایزی لی مل جاتا ہے یہ جو برگر کی آپ شوف دوبتہ رہے ہیں تو یہ تو آج آج کے دور میں آرگلی محلے میں ہے تو ایزی لی اس کی جو ہے خپت پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم ہے جی تینکو سر آپ نے ہمیں وقت دیا بہت بہت مہربانی